اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں موسین ٹی وی پاکستان میں ایک وقت تھا جب ہر مذہب اور نسل کے لوگ عام پائے جاتے تھے پر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی گئی پاکستان میں یہودیوں کی تاریخ بہت پرانی ہے جب پاکستان برطانی ہندوستان کا حصہ تھا مختلف اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیسویں صدی کے آغاز میں کراچی میں تقریباً ایک ہزار سے لے کے پچیس سو یہودی رہتے تھے جن میں زیادہ تر ایرانی یہودی اور بنی اسرائیل پر مشتمل تھے راولپنڈی میں کافی یہودی برادریاں رہتی تھی اور ایک چھوٹی یہودی کمیونٹی پشاور میں بھی رہتی تھی اگست 1947 میں مذہبی خطور پر برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں دو ازاد خودمختیار ریاستے قائم ہوئے ایک ہندو اکثریت والا ہندوستان اور ایک مسلم اکثریتی والا ملک پاکستان وجود میں آیا اس واقعے کے بعد پاکستانی یہودیوں نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد پاکستان میں کچھ طبقات کے ناروہ سلوک کے ضافے سے پاکستان چھوڑ کر ہندوستان کینڈا اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہجرت کرنا شروع کرتے ہیں جس کا سلسلہ 1985 تک آخری خاندان کی رملہ منتقل ہونے تک چلتا رہا آج پاکستانی نجات یہودی زیادہ تر اسرائیلی شہر رملہ میں پائے جاتے ہیں جبکہ پاکستانی حکومت کے مطابق آج بھی پاکستان میں کچھ یہودی خاندان عباد ہیں پاکستان کی نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھارٹی نادرہ کی مطابق ملک میں 745 ریجسٹرڈ یہودی خاندان ہیں تاہم نادرہ کے ڈیٹا بیس کی درستگی اور شفافیت کو حتمی نہیں مانا جا سکتا پاکستانی میڈیا میں یہ بات بڑے پیمانے پر رپورٹ ہوئی کہ فشل بن خالد کے نام سے مشہور ایک شخص جو کراچی کا رہائشی ہے اس نے پاکستان میں اپنے آپ کو آخری یہودی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تاہم بن خالد کی شناخت کو کچھ لوگوں نے چیلنج کیا ہے جن کے مطابق بن خالد پہلے مسلمان اپنے آپ کو بتاتا تھا اور پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے لیے ان کی سرگرمی کی وجہ سے ملک میں انہیں اطاب کا نشانہ بھی بنا گیا تاہم متعدد اپیلوں کے بعد 2017 میں پاکستانی حکومت نے اس کی یہودیت کو بزابطہ طور پر تسلیم کر لیا تھا مشہد ایران میں بغاوت سے بھاگنے والی یہودیوں کی پہلی ایک جماعت ایٹین تھرٹی نائن میں راولپنڈی میں عباد ہوئے بیسویں صدی کے حوائل میں ان کی تعمیر کردہ وسیع و ریز عبادتگاہ جو آج بھی راولپنڈی کے بابو محلہ میں نشتر سٹریٹ میں بہرا مسجد اور ایک چرچ کے درمیان واقعہ ہے نو عبادیتی دور جو اٹھارہ سو بٹالیس سے لے کے انیس سو سنتالیس تک رہا اٹھارہ سو اکاسی کی مردم شماری کی مطابق صوبہ سندھ میں ایک سو تریپن یہودی عباد تھے انیس سو سات یہ سندھ گزیٹر میں ایڈورڈ ہیملٹن ایٹکن نے لکھا ہے کہ نائنٹین زیو ون کی مردم شماری کے مطابق سندھ میں یہودیوں کی کل عبادی چار سو بیاسی تھی اور تقریباً تمام کراچی میں رہتے تھے نائنٹین فوٹی سیون تک سندھ میں تقریباً پندرہ سو یہودی عباد تھے جن کی اکثریت کراچی میں مقیم تھی ان میں زیادہ تر یہودی بنی اسرائیل تھے اور وہ بطور تاجر کاریگر شاعر فلسفی اور سرکاری ملازم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے انیس سو گیارہ میں یہودی کراچی کی عبادی کا زیرو پانٹ تری پر فنٹ تھے اور برطانوی دور سے ازادی کے وقت ان کی تعداد پچیسوں تک پہنچ گئے محمودہ رزوی نے اپنی تصنیف ملکہ مشرق یعنی مشرق کی ملکہ میں کراچی میں یہودیوں کی مجودگی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں پہ کراچی میں یہودی عباد تھے کراچی کی یہودی کے نوان سے ایک مقالعہ میں گل حسن کلمتی نے لکھا کہ یہودی انیسویں صدی میں مہراشترہ سے کراچی ہجرت کر کے پہنچے یہودیوں کی پاکوہن میں پہلی عبادتگاہ مگین شالوم ایٹین نائنٹی تھری میں رنچوڑ لائن کے قریب سلمان ڈیورڈ امہ ڈیکر اور ان کے بیٹے گیر شون سلمان انتعمیر کروائی تھی دیگر ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی کراچی میوسپل کمیٹی کے سرویر شالوم سلمان اور ان کی بیوی شیگولہ بائی نے بنایا تھا یہ عبادتگاہ جل ہی ایک چھوٹی لیکن متحرک یہودی کمیونٹی کا مرکز بن گیا تھا اس عبادتگاہ کے ایک رکن ابراہیم ریوبن کمار لے کر نائنٹین تھرٹی سکس میں کراچی سٹی کارپوریشن میں کانسلر بنے تھے یہودیوں کی ایک فلاحی تنظیم ینگ مینز جیوش ایسیسویشن نائنٹین زیرو تری میں قائم ہوئی جس کا مقصد کھیلوں کی حوصلہ ابزائی کرنا تھا کراچی میں بنی اسرائیل کی مذہبی اور سماجی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کراچی بنی اسرائیل ریلیف فائنڈ قائم کیا گیا جو کراچی میں غریب یہودیوں کی مدد کیلئے قائم کیا گیا تھا یہودی کمیونٹی کی ایک اور فلاحی جماعت کراچی جیوش سنڈیکیٹ نائنٹین ایٹین میں قائم ہوئی اور سنڈیکیٹ کا مقصد تھا غریب یہودیوں کو مناسب قرائے پر گھر فراہم کرنا نائنٹین فوٹی سیون تقسیم ہند کے وقت تقریباً تیرہ سو یہودی کراچی میں رہ گئے تھے جن میں سے زیادہ تر بنی اسرائیل یہودی تھے جو سیفر ایڈک یہودی رسومات کی پیروی کرتے تھے برطانوی ہندوستان سے بمبئی اور ہندوستان کے دیگر شہروں سے یہودی پناہ گزینوں کا پہلا حقیق اخراج نائنٹین فوٹی ایٹ میں اسرائیل کے قیام سے این قبل ہوا جب پاکستان میں سام دشمنی پھیل گئی تھی جب اسرائیل نائنٹین فوٹی ایٹ میں وجود میں آیا تو بہت سے یہودی اسرائیل ہجرت کر گئے اور فلسطین اور اسرائیل جنگ کے بعد پاکستان سے یہودی اکثریت نے کراچی چھوڑ دیا تھا نائنٹین ففٹی تری تک پورے پاکستان میں پانچ سو سے کم یہودی رہ گئے تھے نائنٹین سیونٹی ون میں مجودہ میگن شالوم کراچی میں بنی اسرائیل کی واحد عبادتگاہ جو برطانوی راج کے دور میں قائم کی گئے تھی زیال حق کے دور میں اسے شالوم کی دیکھ بھال اور اس تاریخی امارک جو کہ یہودی کمیونٹی کی عبادتگاہ ہے کو محفوظ کرنے کی درخواست کی گئے تھی ایک اور بیان کے مطابق جولائی نائنٹین ایٹی ایٹ میں عبادتگاہ کو مذہبی شدت پسندوں نے جلا کر گرا دیا تھا جہاں آج ایک امارت مدیحہ سکوائر کھڑی ہے عبادتگاہ کی آخری متولی رچل جوزف تھی جو اب فوت ہو چکی ہے پاکستان سے ہجرت کرنے والے بہت سے شہودیوں نے نادرہ کے ڈیٹا بیس میں پاکستان چھوڑنے کے بعد سے اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں کیا اس لیے ڈیٹا بیس پرانا ہو چکا ہے اور نادرہ کی جانب سے پاکستان میں یہودیوں کی مجودگی ظاہر کرنے کے باوجود پاکستان میں یہودیوں کی تعداد مشکوک ہے جرمن نجاد یہودی دین کیزل نائنٹین نائنٹی فائف سے نائنٹین نائنٹی نائنٹین تک پاکستان کرکٹ بورڈ میں فیزیو تھرپیس کے طور پر ملازم رہے تھے ان کی تکرری نے کچھ تنازات کو جنم دیا کیونکہ پاکستانی سیاستدانوں نے پاکستان کی سیرٹ میں ایک اسرائیلی یہودی کی خدمات حاصل کرنے پر سوال اٹھایا تھا یہودی لفظ کی اسطلاع اور اس کی مختلف شکلیں ہمیشہ تنس کا باعث بنی رہی ہیں جبکہ یہودی بنی اسرائیل قوم کو کہا جاتا ہے پہم اردو اور ہندی میں اس لفظ کا محض یہودی میں ترجمہ ہوتا ہے لندن میں رہنے والے ایک جیوش کرانیکل نے حالی میں 2007 میں کراچی کے یہودیوں کے بارے میں رپورٹ مرتب کی جس کے مطابق عام انتخابات 2013 میں یہ بتایا گیا تھا کہ 809 بالک یہودیوں نے بطور ووٹر اندراج کیا تھا یہودی کمیونٹی میں 382 مردوں کے مقابلے میں یہودی ووٹرز کی تعداد یہودی خواتین ووٹرز کی تعداد 427 تھی 2017 تک پاکستان کے الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان میں تقریباً 900 یہودی ووٹر کے طور پر ریجسٹرڈ ہیں 2017 میں ڈیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن تھارٹی کے مطابق پاکستان میں 745 ریجسٹرڈ یہودی خاندار ہیں کراچی کے زیادہ یہودی اب رملہ اسرائیل ممبئی انڈیا اور ٹورنٹو انٹاریو کینیڈا میں رہتے ہیں اور کئی ریاست ہائے متخدہ امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں پاکستان سے حجرت کرنے والے یہودیوں نے رملہ میں بنائے گی عبادتگاہ کا نام اپنی پاکستانی عبادتگاہ کے نام پر مگین شولوم رکھا ہے مشرق وسطہ میں امن کے قیام کے لیے پاکستانی وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا جبکہ حکومت نے اسرائیل کے ایسے کسی بھی دورے کی تردید کرتے ہوئے ایک نیا تنازہ کھڑا کر دیا جب ایک سابق وزیر نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف کے دورے حکومت میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا صرف یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اب بھی اقلیتوں کو اپنی مذہبی عبادت کا پورا حق ہے کیا وہ ازادی سے اپنی عبادت کر سکتے ہیں